انڈونیشیا میں تبلیغی جماعت کے امیر صاحب نے غیر مسلموں کو دعوت دی وہ مذہب اسلام میں داخل ہو گئے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہندوستان میں ہماری مسلم اسلام علیکم ناظرین میں گفران بن یاقوب قاسمی یہ ویڈیو جسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت شوصل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے یہ انڈونیشیا کے تبلیغی جماعت کے امیر صاحب ہیں جنہوں نے حال ہی میں مذہب اسلام قبول کیا اور پھر پاکستان چلے گئے وہاں تبلیغی جماعت میں کچھ وقت بھی لگایا اس کے بعد یہ امیر صاحب انڈونیشیا چلے آئے اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا بندگان خدا کو خدا سے ملانا شروع کیا خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا آج الحمدللہ ان کی محنت کی وجہ سے ان کی وجہ سے کچھ لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ناظرین دعوت و تبلیغ کی محنت آج پوری دنیا میں کس طرح ترقی کر رہی ہے کیسے اللہ نے اس محنت کے ذریعے ہدایت کا چراغ روشن کیا ہوا ہے انڈونیشیا میں تبلیغی جماعت کے امیر صاحب نے غیر مسلموں کو دعوت دی وہ مذہب اسلام میں داخل ہو گئے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہندوستان میں ہماری مسلم بہنیں ایمان بیچ رہی ہیں غیر محرم کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ اپنا رشتہ منسلی کر رہی ہیں وہ بھی اپنا مذہب چھوڑ کر آخر مسلمان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنی شادی کر رہی ہیں اور ان کے مذہب میں چلی جا رہی ہیں اصل معاملہ کیا ہے غیر مسلموں کی ایک تنظیم ہے اس کی طرف سے اعلان ہے کہ جو لڑکا مسلمان لڑکی سے شادی کرے گا اس کو اتنے لاکھ روپیہ ملے گا اس کو یہ یہ نہ ملے گا اب غیر مسلم لڑکے وہ اپنا جال بچھاتے ہیں ان کو فسانے کی چکر میں رہتے ہیں ان کو فسا لیتے ہیں اور ان کو اپنے مذہب میں یعنی ہندو مذہب میں داخل کر دیتے ہیں اور ان سے شادی بھی کر لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جب ان کو اس تنظیم کی طرف سے پیسہ مل جاتا ہے روپیہ مل جاتا ہے وہ انعامات سب مل جاتے ہیں تب ان لڑکیوں کے لات مار دیتے ہیں غیر مسلم لڑکے اس طرح کی ہزاروں ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ مسلمان لڑکیا ویڈیو بنا کر کہہ رہی ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے اور اس بات کا انصاف چاہیے پہلے میں مسلمان تھی اب غیر مسلم ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں ایک لڑکے سے محبت تھی ہندو لڑکا تھا اسے محبت تھی ہم نے اسے شادی بھی کر لیا اور شادی کے بعد اس نے ہمیں دھوکہ دھائے دیا ہمیں بھگا دیا اب ہم اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی اب وہ انصاف چاہیتی ہیں اب سوچنے کا مقام ہے کہ غیر مسلم لڑکے جو مسلمان لڑکیوں کو پھسانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے پیسہ حاصل کرنا ان کی تنظیم کی طرف سے جب ان کو روپیہ مل جاتا ہے پیسہ مل جاتا ہے تو لات مار دیتے ہیں اس لئے مسلمان لڑکیوں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے پھر انصاف کہتی ہیں کہ ہمیں انصاف ویڈیو کے ذریعے بناتی ہیں ویڈیو ہزاروں ویڈیو آپ کے سامنے آئے ہوں گے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہتی ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے کس بات کا انصاف چاہیے میں مسلمان ان لڑکیوں سے مسلم لڑکیوں سے سوال کرنا چاہیتا انصاف کیسا ملنا چاہیے تم نے اپنی منمرضی کی شادی کر لی تمہارا من چاہے کہ ہمیں ہندو دھرم اپنا لے ہندو دھرم نے اپنا لیا اپنے مذہب میں رہتی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تب انصاف ملتی اس لئے مسلمان لڑکیوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے غیر مسلموں کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں اور اپنا مذہب ہرگز نہ چھوڑیں کیونکہ میں نے ابھی بتایا آپ کو ان کی تنظیم کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں تو وہ مطلب پیسہ روپیہ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں اور ان کو اپنی ایسی جال میں اور مسلمان لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ غیر مسلم یہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ ایسی جی باتیں کرے گا وہ اپنے جال میں فسانی کی کوشش کرے گا آخر مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے بہکاوے میں آئی جاتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں آئے دن آپ ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں نیوز سنتے ہیں ساری چیز آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں ناظرین اس ریپورٹ سے مطالق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نیوز کے لیے کم وقت میں بڑی خبر پانے کے لیے ہمارا چینل غفران بنیاقو قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ